موسیقی وہ نواز شریف کا نوازہ ہے یہودیوں کی گوڑ میں نہیں پل رہا پیٹر پر مریم نواز اور جمائمہ گوڑ میں تھامنے سامنے آ گئیں مریم نواز کی عمران خان کے بچوں پر جوابی تنقی سے جمائمہ ناراض ٹویٹ کیا کہ ایک دہائی تک مذہبی منافرت اور قتل کی دھمکیوں کا سامنا کیا تنگ آ کر پاکستان چھوڑا مگر سلسلہ بھی جاری ہے مریم نواز نے جواب میں کہا مجھے تمہارے بچوں کی ذاتی زندگی سے دلچسپی نہیں میرے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے صورتحال کا ذمہ دار اپنے سابق شوہر کو ٹھہرائیں افغان سفیر کی بیٹی کا کیس اغواہ کا نہیں چاروں ٹیکسی ڈرائیورز بے گناہ ہیں وزر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان کے خلاف غیر اعلانیہ ہائی بریج وار تیز ہو گئی عالمی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ پاکچین دوسری حمالیہ سے بلند ہو مریم نواز دھرنا دینا چاہتی ہیں تو شوق سے دیں مجاب کے مختلف شہروں میں مستدھار بارش سے نظام زندگی درہم برہم نشے بھی لاکے دوب گئے سڑکیں دالا بن گئیں پانی میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں میاں والی میں برساتی نالے نے تباہی مچا دی جنگ گچنوالا اور مری میں تیز بارش فیصل آباد میں انڈر پاس بھر گیا لاہور میں بھی جلدھل ایک ہو گیا کراچی میں کالی گھٹائیں وقفے وقفے سے رم جم گلستان جوہر شارعہ فیصل گورنگی ڈیفنس کلفٹن اور لیگر علاقوں میں ہلکی بارش محکم موسمیات نے عید کے دوران شہر اکاد میں ہلکی بارش کی پیش کوئی کر دی ونڈو شاپنگ کا وقت ختم ہو گیا اب بس ہر حال میں جانور خرید کر گھر لانا ہے کیچڑ سے راستے دلدلیم اگر خریدانوں کا پھر بھی رش بیوپاریوں کے موں مانگے دام اسلام آباد کی منڈیوں میں ٹاما ٹاما گاک وزیر داخلہ شیخ رشید نے تین اونڈ خرید دیئے ملپر میں کرونا وارث تیزی سے سر اٹھانے لگا گلگت میں صورتحال انتہائی خراب شرعہ انتیس فیصد تک پہنچ گئی کراچی میں مصبت قیسز کی شرعہ پچیس فیصد سے بڑھ گئی ملک میں کرونا سے سینتیس افراد انتقال کر گئے اکیس سو پینتالیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے سعودی عرب اور خلیج موالک میں ایتور ازہ منائی جا رہی ہے خانہ اکاب اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عیب کے روح پر برمنا کر کرونا کے خاتمے اور امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعائیں حجاج کرام کی مزلفہ سے منہ واپسی شیطان کو کنکریہ ماری قربانے کے بعد بال گٹوا کر احرام کھول دیئے امریکہ، کینیڈا، یورپ، بستی ایشیا میں بھی آج عید ہے عید بر مہنگائی کا جن بے کابو سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر کراچی میں آلو اور پیاس پچاس پچاس روپے کلو ٹماتر اکسو بیس اور ادرک پانچ سو روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا لاہور میں ٹماتر سو روپے لحسن دو سو ساٹھ اور ادرک پانچ سو روپے فی کلو میں ملنے لگا عید بر گھر واپسی کامیشن بس سٹوں پر مسافروں کا رش ٹرانسپورٹرز کے منمانے کرائے بسوں میں کرونا ایسو پیس بھی نظر انداز کراچی میں ازاد کرایا لینے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف ٹریک ڈاؤن ایک لاکھ اسی ہزار روپے جرمانہ مسافروں کو دو لاکھ روپے اضافی کرایا واپس کیا گیا پاکستان کرکٹیم کی منچسٹر میں نماز عید سابق کپتان سرفراز احمد نے امامت کرائی کھلاریوں کی ایک دوسرے کو مبارک پاس پاکستان اور انگلینڈ میں فائنل ٹی ٹوینٹی ٹاکرا آج ہوگا عید کے روز کابل دھماکوں سے گونج اٹھا کابل میں نماز عید کے دوران صدارتی محل کے قریب تین راکٹ فار کیے گئے اشرف گنی اور عبداللہ عبداللہ دھماکوں کے دوران نماز پڑھتے رہے اسرائیلی کمپنی کے طرف سے دنیا بھر کی پچاس ہزار شخصیات کی جاسوسی عالمی ٹیکنالوجی کمپنی ایمازون نے اسرائیلی کمپنی سے کاروباری تعلق ختم کر دیا یورپی ٹیم کا ہنزہ میں آٹھ ہزار چار سو سات میٹر بلندی پر پیرا گلائٹنگ کا نیا ریکار پیرا گلائٹرز میں آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ کا اکول کی ٹیم بھی شامل امریکہ میں بھی پاکستانی پر شم سربلند محمد حزیفہ نے جونئر اوپن سکار شیمپینشپ انڈر سیونٹین کیٹیگری کا ٹائٹل جیت لیا فانل میں امریکی حریف ہالس روبرٹسن کو شکست فیرس کا ایفل ٹاور نو ماہ بعد کھل گیا سیاہوں کے سیر سپاتے ویکسینیشن کرانے والے ہی ایفل ٹاور پر تک پہنچ پائیں گے